بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی قسمیں بالحاظ بناوٹ بناوٹ کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے اسم جامل دوسری ہے اسم مصدر اور تیسری ہے اسم مشتر سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسم جامل اسم جامل ایک ایسا اسم ہے جو کسی اسم سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنتا ہے یعنی یہ خود ہی اسم ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے میز ہے کرسی ہے چارپائی ہے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ہو پھر شیر ہے باغ یہاں پہ دیا گیا ہے کتاب ہے دریہ ہے یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ ایک طرح سے اسم نکرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسم جامل کو یعنی اسم نکرہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ بھی اسم جامل بھی ہوتا ہے پھر اگلا ہے جی اسم مشتق اسم مشتق ایسا اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنا ہوتا ہے مصدر کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہم بڑھتے ہیں مصدر یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ وہ خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں تو اسم مشتق کیا ہے یہ مصدر سے بنتا ہے جیسے لکھنا سے لکھائی پڑھنا سے پڑھائی یعنی جس کے آگے نون آ جائے تو وہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ یہ والا اسم ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں مصدر کیا ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ خود تو وہ کسی کلمے سے یعنی کسی بھی لفظ سے نہیں نکلا مگر اس سے دوسرے لفظ بنائے جا سکتے ہیں دوسرے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں اور یہ کسی کا نام نہیں ہوتا ٹھیک ہے کسی کا بھی اس میں نام نہیں ہوتا یعنی کسی چیز کا بس بیان کیا جاتا ہے کسی کام کرنے کا ٹھیک ہے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں مصدر میں کیا ہوتا ہے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں بھی مشتق میں بھی کوئی کام ہی کام ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں مصدر میں نون علیف نا آ جاتا ہے اور اس میں نون علیف نا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آگے ہم اس کی پھر اگزامپل سے پڑھتے ہیں مصدر میں جیسے ہے کھانا سونا رونا کھیلنا وغیرہ اب اس کا نیچے یہ آپ ذرا دیکھیں ٹیبل تو یہ پہاڑی بہت ہونچی ہے آگے سارے دیئے ہوئے ہیں اس میں جامد ہے مشتک ہے مصدر ہے اب اس پورے جملے میں کیا چیز ہیں نہ مشتک آیا ہوئے نہ مصدر آیا ہوئے صرف آیا ہوئے اس میں جامد یعنی اسم آیا ہوئے کسی چیز کا نام آیا ہوئے اور نام کیا ہے پہاڑی پہاڑی کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے احسان اچھا لکھتا ہے اب اس میں بھی اب کیونکہ اس میں جامد میں ہم نے کیا پڑھا ہے کوئی خاص نام نہیں ہو سکتا ورنہ ہم احسان کو کیا کر دیتے اس میں جامد کر دیتے ٹھیک ہے لیکن ہم جامد کی تاریخ میں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے کوئی خاص نام نہیں ہو سکتا تو اس میں کیا ہے جامد بھی نہیں ہے لیکن اس میں مشتک ہے لکھتا ہے اور مستر بھی نہیں ہے پھر کار کون چلاتا ہے اس میں بھی کار کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جامد ہے کار اور کون چلاتا ہے چلاتا کیا ہے کام ہو رہا ہے چلانے پہ تو یہ کیا ہے مشتک ہے اس کمرے میں ایک کرسی ہے اب کرسی کیا ہے یہ بھی اسم ہے تو یہ کیا اس میں جامد آگئی اور مشتک مستر کوئی بھی نہیں ہے اس جملے میں پھر جانا ہے تو جاؤ اب ہم نے اس میں مصدر میں کیا پڑھا کہ اس کے آخر کے جو لفظ ہوتا ہے اس میں نون علیف نہ آ جاتا ہے تو یہ کیا آ جائے گا اس میں جانا ہے تو جاؤ اس میں جامد بھی نہیں ہے مشتق بھی نہیں ہے اور مصدر اس میں ہے اس جملے میں وہ کیا ہے جانا ٹھیک ہے مصدر کیا چیز ہوتی ہے جس جملے کے آخر میں نون علیف نہ ہو تو آپ یہ سمجھنے وہ مصدر ہی ہوگا ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز کے نام نام کی جگہ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو تو وہ اس میں کیا ہوگا اس میں مشتق ہوگا ٹھیک ہے پھر اچھا ہے پینی ہے تو پیو پینی یہاں پہ کیا آئے گا اس میں باقی دونوں نہیں ہیں لیکن پینی کیا ہے نون آگیا اس میں تو یہ کیا آ جائے گا پینی مصدر آ جائے گا ٹھیک ہے بس یہ آپ کو ایک دو دفعہ آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی کہ یہ کیا ہیں اسم کی بناوٹ کے لیاسے تین قسمیں ہیں اور ان میں کیا کیا فارق ہے پہلا تو ڈائریکٹ لی ہم اس میں نقرہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں جامد جو ہے اس میں مشتق کیا ہے نون آخر میں آ جاتا ہے نون آلف نام ہی ہو سکتا ہے لیکن نون زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے سبب اور مشتق میں کیا ہے جی مشتق میں ہم کسی کام کوئی کام ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے کام دونوں میں ہی ہوتا ہے مشتق اور مصدر میں لیکن اس میں ایک فرق آ جاتا ہے نون گا تو اس لحاظ سے ہم اس کو الادہ کر سکتے ہیں اور مشتق ڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے بھر ٹھیک ہے جی یہ اتنا آج کافی اللہ حافظ موسیقی موسیقی